اسلام علیکم جی میں ہوں میر حمزہ باس اور آپ دیکھ رہے ہیں الائی ٹوکس ناظرین ابھی اس وقت آج ماہ رمضان کے مہینے میں ہم موجود ہیں پاس بان اورگنیزیشن کے ساتھ جو کہ کئی سالوں سے جو ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہے ہمارے ساتھ نمان بھئی موجود ہیں جو کہ پاس بان اورگنیزیشن کے جو ڈائریکٹر ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں پاس بان اورگنیزیشن کے بارے میں کہ یہ کس کس مراحل کے اوپر کام کر رہی ہے کیا کیا ان کی کمپین ہے تو سب سے پہلے اسلام علیکم نمان بھئی کیسے ہیں علمدللہ آپ سنائے نمان بھئی سب سے پہلے ہمیں پاس بان کے بارے میں بتائیں کہ کن کن چیزوں کے پر پاس بان جو ہے وہ کام کر رہی ہے پاس بان اورگنیزیشن تقریبا پان سال سے جو ہے وہ عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے اور اس میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں جس میں ہم بیسک مقصد ہمارا جو ہے وہ عوام کی فلاہ و بہبود ہے وہ بھی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے یعنی کہ عوام کو جو چیز چاہیے ایک مسائق انسان کو کوئی بھی چیز اگر چاہیے ہو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہم اس کو مہیا کر سکیں تو اس قابل بننے کے لیے ہم نے ایک اورگنیزیشن بنائی اس میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں جیسے کسی اگر فرض کریں گے اگر کسی بندے کے گھر راشن نہیں ہم اس کو راشن پروائیڈ کرتے ہیں کسی کو اگر کوئی میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہو جیسے کوئی اگر مریض ہے اس کا آپریشن ڈیلے ہو رہا ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تو ہم اس کو جو ہے وہ پیسے فرام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی بچے کی جو ہے وہ فیس اگر ادا کرنے والی رہتی ہے کسی یونسٹی والے کی کالیج والے کی اور سکولز کی ہم اس کی فیس کے اندر جو ہے وہ اس کو اس کی فراملی کو یقینی بناتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا ہے ایک خاندان یا کوئی ایسا مجھ سے ایک انسان ہے جس کے بچے سکول تو جاتے ہیں لیکن ان کو یونی فارم نہیں ہے ان کی سٹیشنری کا کوئی سامان نہیں ہے یا ان کی کتابیں جو ہیں وہ نہیں ہیں اور اس کے علاوہ اگر کسی انسان کو کسی مجید کو اگر بلڈ شاہی ہو اور فوری ارجنٹ پیسیز پہ تو ہماری ٹیم اس پہ بھی کام کرتی ہے تو یہ ساری چیزیں ملا ملوک ہے تو ہم اس طرح اور یہ جو پاسپارنل ارگنیزیشن ہے یہ کتنے عرصے سے کام کر رہی ہے یہ تقریباً پانچ سال سے تو اس سے پہلے آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا کہ ایک سٹورنٹ لائف کے اندر آپ نے جب آپ نے سٹارٹ کیا آپ کی سٹورنٹ لائف تھی تو کس چیز نے انسپائر کیا آپ کو لگا کہ اپنی ایک اس طرح کی ارگنیزیشن بنانی چاہیے اور انسان کی فلاہ کے لیے انسانوں کی خدمت کے لیے کام کرنا چاہیے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا ایسا کہ کوئی دیکھا جائے کہ مطلب یہ ہونا کہ بچپن سے میں نے کچھ کرنا ہے اس طرح کوئی نہیں تھا ہاں یہ تھا کہ دماغ میں یہ چیز تو ضرور تھی ماباپ نے بھی اور ہمارے جو تیچرز تھے انہوں نے بھی یہ چیز دماغ میں گولی تھی اور جو ہم ایک سٹورنٹ ہونے کے ناتے کہ ایک کہیں پہ لکھا ہوا ہم نے پڑھا تھا کہ ہر انسان کی دوسری انسان پہ ذمہ داری ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں یہاں بجھا ہے صرف اپنے لئے جینے کے لیے نہیں دوسروں کے جینے کے لیے بھی ہم یا ان کی زندگیوں میں خوشیاں بانڈنے کے لیے بھی ہم کام کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے پھر ایک اور جگہ میں نے پڑھا کہ دوسروں کے لیے جینا ہی ہے صرف زندگی ہے اس چیز کو دماغ میں رکھا پھر آہستہ آہستہ جب ہم یونیورسٹی لائف میں گئے تو آپ کو پتا ہے کہ پریکٹیکل لائف سے پہلے وہ ایک دور ہوتا ہے تو اس میں جب دیکھا کہ عفدگرد کے معاشرے کو اپنی کلاس میں بھی اگر دیکھتے تھے ہم کے کسی بچے کی اگر فیس نہیں جمع ہو سکتی تو اس کا ہم حالات دیکھتے تھے کہ وہ کس طرح گزر رہا ہے اس چیز کے اندر سے تو اس کے بعد کئی غریب جو ہیں وہ خاندان دیکھے دستہ دوروں میں بھی چیزیں دیکھیں کافی زیادہ کہ کچھ ایسے خاندان تھے کہ جن کے گر دو وقت کا کھانا نہیں تھا ہوتا کچھ گلی مولے کے اندر بھی یا کہیں پہ بھی کسی کے ریفرنس سے ہی اگر کال آجاتی تھی کہ فلانے کے جو ہے وہ آپریشن ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور فلانے کے جی آپریشن ہے اس کو بلڈ نہیں مل رہا اور فلانے ایک انسان ہے بہت اچھا ہے مستحق ہے اسے فید پوش ہے لیکن وہ مانگتا نہیں ہے لیکن اس کے بچے وہ پچھلے دو دن سے بھوکے ہیں یا ان کے بچوں کا بلکل یا ان کے بچوں کی جو ہے وہ فیس نہیں جمع ہو سکری یا اس کے بچوں کے پاس یونی فارم نہیں ہے اسکول جانے کے لیے تو یہ چیزیں جو تھی یہ ہمیں درہا اندر اندری کھاتی تھی تو ہم نے پھر سوچا کہ ولنٹریلی کام کیا جائے تو کبھی کسی ارگنیزیشن کے ساتھ کبھی کسی ایبنٹ کے اندر اس کے بات پھر کر کے ہم نے سوچا کہ ہم چار پانچ دوست تھے ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنی ہی ارگنیزیشن کیوں نہ بھلا لیں تیس جون دوہزار انیس کو یہ ہم نے اس کی نیاب دکھی دی تو شروع میں تو ہم چندی لوگ تھے ساتھ آٹھ کے قریب اور اس کے بعد احصہ سے ٹیم بن دی گی تو ہم اس طرح کام کر رہے ہیں تو دیکھا جاتا ہے جب انسان کے کام شروع کرتا ہے اللہ کے رضا کے لیے بھی لیکن اللہ عزماتا ہے شروع میں اور کافی کام شروع کرنے کے اندر سکریچز ہوتے ہیں ان سکریچز کو فل کرنا اور اپنی نیت کے اوپر ڈھٹے رہنا تو اس طرح کی کوئی فیس آیا ہو جب آپ نے سٹارٹ کیا ہو ملکل ایسا ہی تھا شروع میں تو مشکل ہوتی ہی ہوتی ہے کہ ڈونیشن نہیں کٹھی ہو رہی جی کوئی ٹیم میمبر جی بات نہیں مان رہا ایک سر ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت ریئر کیس ہے اور آپ کو ڈونیشن نہیں کٹھی ہو رہی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے پیمنٹ کٹھی کریں ہاں ایک دو بار ہوئے لیکن وہ ہوتا ہے اس طرح ہے کہ وہ پھر یہ کام اس طرح ہے کہ اس میں ہم نے اللہ تعالی کو انوالد کیا ہوگا ہے ہم نے کچھ ایسے حصول اپنایا ہیں جس میں اللہ ہماری مدد کر دیتا ہے بے شک شروع میں مسئلہ ہوتا ہے لیکن وہ ایسے راستے نکل آتے ہیں کہ نہ ہمیں بتا لگتا ہے نہ کسی دوسرے کو بتا لگتا ہے کہ وہ کس طرح اس کا راستہ نکل آیا ہے یا کس طرح کسی کی ہلپ ہوگی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ گلنائزیشن ہے کام کری ہے تو کافی فروڈ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور کافی فیک بھی ہوتے ہیں تو اس کی انویسٹیگیشن کے لیے کیا چیزیں آپ یوز کرتے ہیں اس کے لیے ہماری ایک سپیشل ٹیم ہے جو ویڈیوکیشن ہی ڈیل کرتی ہیں ویڈیوکیشن کرنے کے کچھ پروسیس ہیں اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کی کچھ 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 ہوتی ہیں جو ہم پہلے تو میمبرز کو سکھاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے مشکل کام ہے ایک انجیو کے لیے وہ مستحق انسان کی تلاش کرنا ہے تلاش کرنا وہ مستحق انسان ڈوننے کے لیے ہمیں ویڈیوکیشن کرنے ہی پڑتی ہے تو اس میں ہمیں تھوڑا سخت دل بھی ہونا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہم کچھ چیزیں جو ہیں ریکوائرمنٹس کا طور پر سے مانگتے ہیں جیسے بجلی کا بل ہو گیا ان کا آئی ڈی کارڈ ہو گیا اور باقی ساری چیزیں اس طرح کر کے ان کے گھر کی حالات بغیر ان کا گھر بھی دیکھنے کے لیے ہم کبھی بھی چلے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں تو یہ اگر کوئی جیسے آپ پورے پاکستان کے اندر اپنی سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں تو کوئی خیبر پخت خواہ میں یا پنجاب سے باہر ہو تو اس کی ویڈیوکیشن کا کیا کریٹریہ ہوتا ہے ہمارے لنکس کے اوپر ہمارے ممبرز موجود ہیں تو ہم لوگ ان کے اوپر کام کرتے ہیں اگر تو کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو جی پاکستان کے ایسے کونے بے جہاں بندہ جائے نہیں سکتا ہم لوگ نہیں جا سکتے ہمارا ٹیم میمبر وہاں کوئی موجود نہیں ہے تو ہم لوگ پھر کال کے اوپر اور ہم اس کو ویڈس ایپ بغیرہ کے اوپر ہی اس طرح اتنا سٹرک بنا دیتے ہیں اسیس کو کہ اگلا بندہ فراود کر نہیں سکتا اسیس اور سب سیم بورٹن باد اس کے اندر جی ہے کہ ان کا ڈیٹا بیشک ہمارے پاس آ جاتا ہے لیکن وہ ہمارے دوسرے میمبر کو بھی نہیں پتا لگتا کہ ویڈیو ٹیم سے باہر جو ہمارے دوسرے میمبر ہیں ان کو نہیں پتا لگ سکتا اور وہ ہوتا ہے سیکریٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی آپ سے کنٹیکٹ کرنا چاہیے پاس بان کے ساتھ اگر کوئی مستحق ہے اور مدد لینا چاہتا ہے تو کیسے کنٹیکٹ کر سکتا ہے آپ کے ساتھ ہمارے میڈیا پیجز بھی ہیں ہمارے جو ہیں ویسے بھی اگر میمبر بغیرہ کے طور پر میمبر ہمارے پاس کچھ کیوریز آج کیونکہ آج کل ہر بندہ استعمال کرتا ہے ہر بندہ انسٹا گرام استعمال کرتا ہے ہر بندہ فیس بک استعمال کرتا ہے تو ہر ایک کے ہاتھ میں جو اپنی یوٹ کو اس کام کی استعمال کریں تو آپ اپنے میمبر کو خوش آمدید کیسے کہتے ہیں کہ کوئی ولنٹرلی آپ کے پاس کام کرے ہم کسی کو فورس تو نہیں کرتے اور نہ کسی کو کہتے ہمارے درمیان شامل ہو جائے ہمارے ساتھ شامل ہو جائے میرے بڑے کلوز بڑے جی دوست ایسے ہیں کلیگ بھی ہیں بے شک وہ اچھے ہیں کام کرنے کے حوالے سے رحم دل ہیں سب کچھ ہے لیکن میں کبھی کسی کو فورس نہیں کیا میرے ساتھ موجود ہیں پاس بان ارگنیزیشن کے پریزیڈنٹ شاکیب بھئی تو السلام علیکم شرطیب بھئی شاکیب بھئی آپ ایسے وولنٹیئر ہیں جنہوں نے آج سے دو سال پہلے پاس بان کو جوئن کیا اور آج ماشاءاللہ سے آپ پاس بان کو لیڈ کر رہے ہیں ایسی ارگنیزیشن جس میں ایک وولنٹیئر کو پریزیڈنٹ بنے کا موقع دے جائے تو کس نیک نیتی کے ساتھ پاس بان اور بی آج جو ہے وہ کام کر دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی بڑی ارگنیزیشن ہوتی ہے یا ایڈیولوجی ہوتی ہے اس کے کامیاب ہونے کی جو ایک تنظیم ہوتی ہے کہ آپ انسان کو نیچے سے لے کر آتے ہیں اور وہ ایک پورے پرس کے پورے آتا ہے اور کچھ چیزوں کو لیڈ کرتا ہے تو پاس بان کے میجر تین ایلیمنٹ سا ایمان ایتحاد تنظیم اس کے اندر ایک تنظیم ایلیمنٹ ہے کہ ہم لوگ ہمارے پاس ایک میمبر آتا ہے انڈویجلی جو پروفارم کرتا اور کچھ دوریشن بعد ہم لوگ اس کی پروگریس کے اکورڈنگ اس کو ہم لوگ اوپر لے کر آتے اور اسی طرح میں ایک ایگزیکٹیو میمبر کے طور میں جوائن کیا تھا اور اس کے بعد میں ایک جنرل سیکرٹری کی سیٹ پہ آئے ہوں اور وائس پریزن کی آئے اور اب حمد اللہ میں پریزن کے طور پہ کام کر ماشاءاللہ بہترین کیا تاثرات ہیں آپ کے آپ کی لیڈرشپ کے اندر کیا چینجنگ آئی ہے اور کیا آپ چینجنگ لانا چاہیں گے اس ارگنیزیشن کے اندر اچھا جب آپ کسی ارگنیزیشن میں کام کرتے ہیں تو ایک ارگنیزیشن کو آپ کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ ارگنیزیشن کا ملتی ہیں آپ جیسے آپ کو درائیو میں کام کرنے کا موقع ملے گا آپ کو ایونٹ لیڈ کرنے کا موقع ملے کرتے ہیں کہ آپ اتنی رکھتے ہیں کہ آپ ایک ایونٹ کو یا ایک ارگنیزیشن میں لیڈ کر سکتے ہیں چیزوں کو تو اس طرح آپ کو امپروو کرنے کا موقع ملتا ہے تو پاس بان کو لے کر کیا پیچھ پلان ہے پاس بان کس کس طرح اور مزید ایونٹ جو ہیں وہ ایڈ کیا جائیں گے ہمارا جو زیادہ تین چیزوں کے اوپر چیزیں چل دی ہوتے ہیں نورمیل کیسز ہوتے نورمیل کیسز ہوتے اور دوسرا ہماری ڈرائیوز ہوتی ہیں تیسرا سوسائیٹی میں کانٹریبوٹ کرنے کے لیے ہمارے ایونٹ ہوتے ہیں ان تین چیزوں ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو امپروو کریں ہمارا جو ڈونیشن کلیکٹ کرنے کا ایک سرکل ہے ہمارا جو ڈرائیوز وغیرہ ہوتی ہیں جس میں ہماری راشن چاہی ہے تو ہم نے آج سے تقریبا دو سال پہلے بیس لوگوں فیملیز کو راشن دیا تھا اور ایک اور چار فیملیز کو ہم ریموٹ پروائیڈ کریں جو آٹ آف سیٹیز رہتے ہیں تو یہ فیوچر گول ہے جس طرح یہ ٹائم گدرتا جائے تو یہ جو ہمارا گول سیٹ ہے یہ بڑھتی جائیں اگر آپ چالیس کو دے رہے ہیں تو اگلے سال ہم لیک ساڑھ سکر ساڑھ ساڑھ